اسلام علیکو ویبارز ویلکنٹو آشیز چینل میں ہوں آشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آشیز چینل آج میں ریویو کرنے جانے ہیں سیمسنگ اے سیمٹی ٹو کا تو چلیں ریویو کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ ہم آنے رہیں اس موبائل کے دو ویڈینٹ مارکیر میں اویلبل ہیں ایک ویڈینٹ ہے 128 دیپی والا اور دوسر ویڈینٹ ہے 256 دیپی والا جو 128 دیپی والا ویڈینٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا ستر ہزار پیر میں یہ میرے پاس وہی ویڈینٹ ہے اور جو 256 والا ویڈینٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا پچاس ہزار پیر میں پرائیس تا ہے کہ حساب سے بات کی جائے تو یہ موبائل زیادہ بیست ہے کیونکہ صرف 128 دیپی کی سٹوری کیلئی پندہ ہزار پیر زیادہ اوپر بھڑنا اکلمندی والی بات نہیں لگ رہی مجھے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی لکھ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ کتنی زیادہ پیاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائلر کلر میں آتا ہے جو بہت زیادہ پیارا کلر ہے اس کو آپ کلر کلر بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے رشتہداروں کو آگے ہونکا سمائدہ رہا ہے ایک سائٹ ہے یہ پلاستک میں آتی ہے گیاپ دیکھ سکتے ہیں Load plastic اچھی کوالٹی کا اس کی فرد سائٹ پر گوڑیلا گلاس لگایا گیا گوڑیلا گلاس فائف برزن لگایا گیا اور سکرین پروٹیکٹر بھی لگایا گیا ہے اس کی سکرین 6.7 ہی ہے اگر آپ کو بڑی سکرین والا مبائل چاہیے تو یہ دیوائس آپ کے لئے ہی بنا ہے اس کی سکرین بھی سیمسنگ کے سوپر ایمولیڈ پینلز کا استعمال کیا گیا ہے جو بہت زیادہ اچھی کالٹیک ہے اور بہت زیادہ اچھے کلز پروائیڈ کرتا ہے سلیپ ڈریگن 720D کا چپ سیل لگایا گیا ہے اس کی آر جی پی کی ریم ہے ایک سوٹھائیس جی پی کی سٹوریج ہے اس میں وہ ساڑے فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں جو سیمسنگ کی نوٹ اور ایس سیریز میں آپ کو مل جاتے ہیں اس میں بھی وہ ساڑے چیزیں مل جاتے ہیں یہ چیزیں ایک لاکھ روپیسے کم میں نہیں ملتی ہیں لیکن اس موبائل میں مل رہی ہیں اس میں کافی زیادہ اچھے فیچرز آئے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیو سٹیری سپیکر مل رہے ہیں اور وارٹر اینڈ ڈس پروف ہے یہ موبائل وارٹر اینڈ ڈس پروف ہے آپ اس کو ہرکا پھرکا پول میں بھی لے کر جا سکتے ہیں اور آپ اس کو پانچ ٹائی وضو کروا رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے برکت رہے گی گھر میں بھی اور موبائل میں بھی اس ڈیوائس میں آپ کو فیس آئی ڈی اور ان ڈس پلی فنگر پینٹ سکینر بھی مل جاتا ہے یہ فاس فنگر پینٹ سکینر ہے اگر آپ فنگر پینٹ سکینر استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس فیس آئی ڈی کا اپشن موجود ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو میک اپ کر کے استعمال نہ کریں ورنہ ویدار میں کوئی آپ کو موبائل آپ کو پہچانے گا نہیں اور اس کے آن لوگ ہو جانے میں لوچہ ہو جائے گا ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے کہ گلاس بیک والے موبائل پر ویڈاؤٹ بیک کور گریب نہیں رہتی اور وہ ہاتھوں سے تلک جاتے ہیں آئی مین فیصل جاتے ہیں اس ڈیوائس میں ایسا کوئی لوچہ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی فنگشن میں جاننا ہے تو اپنے کپڑوں سے میچ کرتا ہوا اس کا بیک کور لگا لیں اس سے کافی اچھے امپریشن پڑے گا اس میں آپ کو ویڈیو سٹیبلائزیشن کی فیسیلٹی مل جاتی ہے اس میں زوم لینس مل جاتا ہے ٹیلی فوٹو لینس بھی مل جاتا ہے جو کہ لاکھ رو پیسے نیچے کے موبائل میں کوئی نہیں دیتا ایک سیم اور ایک میمری کارڈ کو اپشن ملتا ہے ہیڈ فون جیک کی سہولت بھی موجود ہے لیکن آپ اچھے والی ہینٹری یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ یہاں پر گیم موڈ کو اپشن بھی ملتا ہے جب بھی آپ کوئی گیم انسٹال کریں گے تو وہ ڈائریکٹ گیم موڈ کے اندر چلی جاتی ہے وہیں سے آپ گیم سے ریلیٹڈ ساری سیٹنگز کر سکتے ہیں یہ موبائل ڈائریکٹلی گیمرز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا مگر پھر بھی اس کی گیمنگ پرفیومنس بہت زیادہ اچھی ہے کیمرہ سیٹپ کی بات کریں تو بیک سائیڈ پر کارڈ کیمرہ سیٹپ دیکھنے کو ملتا ہے فرانٹ سائیڈ پر سنگل کیمرہ ہے 32 میکا پیکسل کا فرانٹ کیم ہے اس کے ریزرٹ مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے کلر کالٹی تو سپر کالٹی ہے ڈیل آئیڈ میں نیجرک کلر ملتے ہیں پہلے والے جو ڈیوائسز تھے ان میں کنٹراسٹ تھوڑا زیادہ لگتا تھا لیکن اس میں ایسا کوئی لوچہ نہیں ہے فرانٹ کیمرہ میں فور کی ویڈیو کا اپشن آویلبل ہے بیک کیمرہ میں بھی فور کی ویڈیو کا اپشن آویلبل ہے بیک سائیڈ پر چار کیمرہ ہے مین کیمرہ کی بات کی جائے تو مین کیمرہ ہے چونسر میگا پکسل کا بارہ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل کیمرہ ہے پانچ میگا پکسل کا مایکرو کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ آٹھ میگا پکسل کا یہاں پر ٹیلی فوٹو لینز ہے پانچزار ایمی ایج کی بیٹری ہے پچی سو وارڈ کا چارجر مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹری بھی کافی اچھی ہے کافی ٹائم نکال جائے گی ہینڈ فری ساتھ نہیں ملتے جو بہت ہی زیادہ غصہ کرنے والی بات ہے اس کے ساتھ سیمسنگ والوں نے سیلیکون کیس دیا ہے جو کم سے کم ایک سو پچاس سو پیس مل جاتا ہے اور اس سیلیکون کیس کے بدلے میں وہ پانچ سو پیس والی ہینڈ فری کھا گئے ہیں جو بہت ہی بڑی بات ہے سیمسنگ والوں کو ہینڈ فری لازمی دینی چاہیے بندہ دبا اپن کرتا ہے بیچ میں سے سیلیکون کیس نکلتا ہے بندہ خوش ہوتا ہے لیکن پھر ہینڈ فری دیکھ کر ساری خوشی پر پانی پھیر جاتا ہے میرا مطلب ہینڈ فری نہ دیکھ کر ساری خوشی پر پانی پھیر جاتا ہے چلے امید ہے آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اس موبائل کا اس دیوائس کا مکمل ریویو میں نے کر دی ہے اگر پھر بھی کچھ رہ گیا اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے اس موبائل سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس قلاب اگر آپ نے یہ موبائل خریدنا ہے تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے میری بزن میں کچھ انویسمنٹ کرنی ہے تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ میری بزن میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو ہر مند پروفٹ بھی دیا جائے گا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے مزید معلومات کے لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے میرے نمبر پر مجھے میسج کر دیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پیس کر کے اول کوفشن ضرور سے لے کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی ڈیلی نوٹفکیشن ملتے رہیں اور آپ میری اچھی اچھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی ہے تو اپنی پسند کا میار اونچہ کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ